اسلام علیکم ویور وائپر میکنگ بزنس تھامنیل پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سے دو لاکھر پہ آپ منتھلی کما سکتے ہیں جی بلکل آپ اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں اگر کام کو اپنے بڑھا لیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں یہ جو وائپر آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کو آر لیڈی میں بنا کے دکھا چکا ہوں گھر میں ہی میں نے بنا کے دکھایا ہے تو یہ عام ٹی وی سی پائپ کا بن جاتا ہے تو اس کا لنک جو ہے ویڈیو کا نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کیسے بنایا آج میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا دوسرے وائپر ہیں اس سے بھی آسان طریقہ میں لے کے آئے ہوں آپ کے لیے وائپر بنانے کا تو کافی سارے لوگ جو ہے حالانکہ میں نے اس ویڈیو میں سارے ڈیٹیل سے بتایا لیکن پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں میٹیریل کے حوالے سے تو آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں سمپل آپ نے میٹیریل پرچیز کرنا ہے جیسے پارٹس ہوتے ہیں اور ان کو آپس میں بس جوڑ لینا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور پچاس ہاتھ روپے کا یہ آپ کو پڑھتا ہے میکسیمم اس سے کم میں ہی پڑے گا انشاءاللہ زیادہ میں نہیں پڑے گا آپ بلک میں جو ہے میٹیریل پرچیز کرتے ہیں آپ کی کاسٹ جو ہے نیچے آتی جائے گی اور دو سو روپے کا سیل کر رہے ہیں یہ جو عام دکان دار ہیں ان کی خرید ہوتی ہے ایک سو پینسٹھ ایک سو ستر ایک سو ساڑ ایک سو پچاس وہ اتنی ان کی خرید ہوتی ہے تو ساری ڈیٹیل میں آپ کو وہیں پہ جا کے دکھاتا ہوں کیونکہ وہاں پہ ورائیٹی زیادہ ہیں ویور جہاں پہ ہم پہلے بیٹے تھے وہاں پہ میرے خیال میں میں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے میرے خیال میں پہلے وہیں چلتے ہیں پھر یہاں پہ آگے آپ سے دوارہ بات کرتا ہوں تو اس سے آسان طریقہ آج میں لے گیا ہے آپ کے لئے سمپل آپ نے جوڑنا ہے اور جو ہے اس کو تیار کرتے رہا ہے دو پوائنٹ کے اوپر شروع بات کروں گا اس کے بنانے کا طریقہ اور اس کے پرافٹ کے حوالے سے پڑتا ہے یا ری کے کتنے گئے اب پہلے میں آپ کو انٹے کیمتے دکھا لوں تو میں پڑھتا ہونے آپ کو پچاس روپے کے راونڈ عباوڈ ہے مارکیٹ میں یہ دیکھیں یہ دو سو روپے ہے اور ایک یہ ویس پر ہے یا ملتا ہے اس کی قیمت بھی دو سو روپے ہے اور ایک یا ویس پر ہے اس کی قیمت یا اس کی قیمت سو نوپے agrees 240 روپا ہے آپ کو پچاس روپے کے ہی راؤن لباؤٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے پڑتا ہے یہ آپ کو ابھی یہ اس کا ہولڈر ہے جس کے اندر یہ فارم فسا ہوا ہے اس کی قیمت میں آپ کو بتا دوں اس کی قیمت جو ہے دس گیارہ روپے سے لے کے پچیس روپے دکھا ہے یعنی کہ یہ جو لگا ہوا ہے تقریباً آلماد پندرہ اکھ روپے کا یہ ہوگا اور یہ بھی تقریباً اچھی سے اچھی آپ کو جو ہے آٹھ روپے سے شروع ہوتی ہے اور پندرہ روپے تک یہ اس کا فارم ہوتا ہے یہ قیمتیں میں آپ کو لگا رہا ہوں زیادہ اگر آپ گھول سیل پر اٹھائیں گے تو آپ کو میزہ بہت کم اس سے بھی قیمتیں شاید مل جائیں تو یہ تو ایک جرنل ریٹ جو مارکٹ کیا وہ میں آپ کو اتھا رہا ہوں اور یہ اس میں پائپ جو ہے پیچھے پائپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ یہ جو پردوں کے اندر اکثر پائپ لگا تھا آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس سے زیادہ موٹا تھا یہ اس سے بھی ہلکا ہے یہ دیکھیں یہ پائپ اس میں یوز ہوا ہوتا ہے بہت پر کے در یہ والا بہت الکا پائپ ہے یہ آپ چھوڑا مبعود بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ پیچھے پائپ بھی لگا سکتے ہیں اگر میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو پندرہ اور پندرہ تیس اور پندرہ روپے گئی تقریباً آپ مستی پڑے گا اور یہ پیچھے کیپ ہے یہ کیپ بھی پانچ ایک روپے گی یہ پلاسٹک کی پائپ ہے جس کے بلکل برتن وغیرہ بنتے ہیں یہ اتنے ہی کی آپ کو پڑے گی اور یہاں بھی سیمپل سسانا ہے اور یہ پیچھ آپ نے ٹائڈ کار دینے اور نہیں تو یہ دیکھیں یہ چوڑی آپ کو ملتی ہے یہ یہ ڈائی میں جب بنے گا چوڑی آٹومیٹک من جائے گی اور سیمپل آپ نے اس میں اس کو کس دینا ہے یہ اس کے اوپر چڑھا کے خواہر کے پر جائے اس کے ہولڈر کے اندر یہ ڈالنا ہے سیمپل وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایسے یہ باہر سارا آجاتا ہے تو اس میں یہ صرف یہ سراح آپ نے کرنا ہے کس بھی نوکدار چیسے نفراہ کر کے یہ پیچھ ڈالنا ہے یہ تین پیچھ آپ کے زیادہ زیادہ یہ بھی کتنے کے پانچ روپے کے آج جائیں گے اور یہاں سے اس کو کس دینا ہے بہت ہی سیمپل ہے یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ والا جیسے یہ آج کل یہ جو پانی کے لئے پائپ یوز ہو رہی ہیں پی وی سی کے پر یہ پی وی سی کا پائپ نہیں آیا اس کو گھر سے دیکھیں یہ ایک ہی بنا ہوا ہے یہ اس میں نے صرف اس کی شیف دیا اور پچھے دیکھیں وہ بھی ہونڈا لگا اور یہ وہ پائپ تو بہت موٹا ہوتا ہے پر یہ بہت پتلہ ہے یہ دیکھیں یہ یہ پتلہ ہے پائپ تو یہ صرف اس کی کوپی کی گئی ہے کیونکہ پائپ میں شاید زیادہ مہنگا پڑتا ہے یہ انہوں نے ایک ہی بنا گئے پیچھے سے صرف پائپ دیا ہے آپ پائپ کا بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈائی اگر آپ کو نہ ملے تو اس طرح کا پائپ تو آپ کو سینٹری کی دکانوں سے مل جاتا ہے اور یہ بھی یہ آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ کو مثال کے طور پر ساٹھ روپے کر رہا ہے اگر آپ اس کو ایک سو دس کا بھی بیچتے ہیں پچاس روپے آپ کو بچتے ہیں سو وائپر آپ نے ڈیلی بنانے اور سو وائپر آپ نے ڈیلی بیچ رہا ہے ایک علاقہ آپ نے چود کر لینا ہے ایک دن کے لیے دوسرے دن کے لیے دوسرا علاقہ وہاں پہ سیکڑوں دکاندار ہوتی ہے لیکن آپ کو دس دکاندار بھی ایسے مل جاتے ہیں جو ہفتے کے بعد آپ سے دس دس وائپر لیتے ہیں تو آپ کا سو وائپر آپ سے نکل جائے گا ایکسٹرا نکالنا چاہئے تو آپ کی مرضی یہ میں آپ کو چھوٹے لیبل پر بتا رہا ہوں کہ آپ ایک سے دو لاکھ روپے مہینے کا رام سے کما سکتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ بچاتے ہیں تو یعنی یہ ستر پہ سی روپے بچاتے ہیں تو آپ زیادہ اس میں کما سکتے ہیں تو یہ ایک باعزت طریقے سے آپ اس کو کم پیسے ہیں گھر میں بیٹھ کے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو بنانا تو اتنا مشکل نہیں ہے سیفل آپ نے اس کو فیٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی کونے میں آپ اس کو بنا کے سیل کر سکتے ہیں اپنا ایک برینڈ بنانا تو بیٹھ کر سکتے ہیں برینڈ کی رہا اس کا ایک الگ ہوتا ہے تھوڑا سا اثر تو کوالٹی بھی رکھنی پڑے گی براہ آپ کو تو مٹیریل لکھتا سارا بنتا ہے آل موس تقریبا گجرا مالا تو آج کب تو ایسے سپائی سترائی کا تھوڑا سا زیادہ زور ہے تو ابھی لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں نے جو ہے مسجدوں سے کلینیں اٹھا دی ہیں گھروں سے کلینیں اٹھا دی ہیں اس جراسیو کی وجہ سے تو اس کی ماں جو ہے کچھ پرسنٹ تو بڑھی جائے گی اگر آپ یہ مال خریدنا چاہتے ہیں گوگل پہ اور اول ایکس پہ میں نے دیکھا اس کے منفیکچرر جو ہے یہ سمان سیل کر رہے ہیں گوگل پہ آپ لکھیں گے ویپر منفیکچرنگ تو اس کے حوالے سے کافی سارے فون نمبر آ جائیں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی ایک سے آپ رابطہ نہ کیجئے گا مختلف لوگوں سے پرائیسز لے گے اس کے بعد آپ کو یہ مٹیریل اور پروائیڈ کر دیں گے گھر میں کہیں بھی بیٹھ کے یا چھوٹی سی کارخانہ لگائیں اس میں بیٹھ کے آپ اس کو جوڑیں اور جوڑ کے جو ہے مارکیٹ میں نکل پڑیں یا آپ اپنا سیل مین رکھیں خود نہیں سیل کرنا چاہتے تو انشاءاللہ آپ اتنے پیسے ایزیلی اس میں کمالیں گے کام کوئی بھی ہے محنت کریں اس میں اللہ باگ رزق دیتے ہیں تو ایک وہ شاب سامنے بھی ہے دو تین دکانے ہیں ساروں کے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں تقریبا تو ایک مارکیٹ کی ابھی میں بات کروں اس طرح یہ حامل نزدی اور بھی مارکیٹیں ہیں یہ ایک علاقہ آپ نے چوز کرنا ہے تو بہت آسان ہے میرے بھ باقی آپ جو ہے کوئی سوال ہو تو نیچے جو ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ